لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں التیبہ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو پہ بات کرنا چاہتا ہوں دنیا کی نیکس سپر پاور چائنہ کہلانے جا رہی ہے اور چائنہ کے اندر اوغیر مسلمانوں کے ساتھ جو اصلا ترکیوں نسل ہیں ان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور اس پہ پوری دنیا خاموش ہے عالمی حقوق کی تنظیمیں اور اقوام متحدہ اور دنیا کے دوسرے ادارے اس پہ کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں لے رہے اور مسلم دنیا تو ایسے خاموش ہے کہ جیسے ان کے اندر کوئی جان ہی نہیں اگر ہم بڑی گہرے نظر کے ساتھ اس چیز کا مطالعہ کریں تو ایک مسلمانوں کا خطہ ہے اور وہ لوگ ریلیجن اسلام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ اپنے اس ایریے کو ایس ترکستان کے نام سے ایک نیا ملک بنانا چاہتے ہیں اور چائنہ کو یہ تکلیف ہے کہ یہ مسلمان اپنا الگ خطہ کیوں چاہتے ہیں اس جرم کی پاداش میں اوغیر مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم رواہ رکھا جا رہا ہے اگر میں اس کا ذکر کروں تو انسانیت کی روح کام جاتی ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت دس لاکھ مسلمان چائنہ کے ڈیٹین کیمپوں کے اندر ہیں جن کو زبردستی اپنے گھروں سے اٹھا کر کیمپوں کے اندر بنگ کر دیا گیا ہے وہاں ان کو عبادات نہیں کرنے دی جا رہی ان کو وہاں پہ خنزیر کھلایا جا رہا ہے ان کو شرابیں پلائی جا رہی ہیں شادی شدہ مسلمان مسلمان بچوں کے بیٹوں کو چھین لیا گیا ہے اور ان کو ڈیٹین کیمپوں کے اندر جا کے بند کر دیا گیا ہے مسلمان بچوں کو کیمپوں کے اندر الگ رکھ کے ان کی بدھ مت کے طور پر ان کی تربیت کی جا رہی ہے اور مسلمان بچوں کی نصبندی کی جا رہی ہے تاکہ وہ آگے بچے نہ پیدا کر سکیں تاکہ مسلمانوں کی نئی نسل پروان نہ چڑھے اور پھر وہاں کے بچوں کی زبردستی چینیز لوگوں کے ساتھ شادیاں کی جا رہی ہیں اور ان کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور اس پہ پوری دنیا خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے اگر ہم پوری دنیا کی ہسٹری اٹھائیں تو دنیا کے جتنے بھی انقلاب ہیں آج ہولوکاسٹ کا ایک چرچہ ہے کہ وہاں پہ یہودیوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم رواہ رکھا گیا لیکن ہولوکاسٹ کے اندر یہودیوں کے جتنی کیجولٹی ہوئیں آج چائنہ کے اندر اس سے زیادہ کیجولٹی ہو چکی ہیں اور مسلمانوں کو ٹیررز کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے جبکہ اسلام تو ایک امن اور سلامتی کا مذہب ہے جس مذہب کی بنیاد ہی امن پہ ہو جس مذہب کی بنیاد سلامتی پہ ہو اس مذہب کو کیسے دہشتگرد کہا جا سکتا ہے اگر ہم تاریخ اسلام کو اٹھائیں صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو رب ذل جلال کی قسم کہ صلاح الدین ایوبی زخمی زخمی تھے ان کا دل بھرا ہوا تھا عیسائیوں کی طرف سے بہت بڑی زیادتیاں ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیئے تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اپنی تلواروں کو نیام کے اندر کر لو جو لوگ فتح کو تسلیم کر لیں پھر ان کو ان کو قتل نہیں کیا جاتا ان کے ساتھ زیادتیاں نہیں کی جا سکتی بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ میدان جنگ کے اندر اگر کوئی انسان کتنا بڑا دشمن کیوں نہ ہو وہ اگر ہتھیار ڈال دے تو پھر اس کے ساتھ امن اور سلوک کا معاملہ کیا جائے اور اسی طریقے کا سلوک جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ اپنے دشمنان کے ساتھ کیا وہ کون سے دشمن تھے کہ جو آپ کے جان کے خون کے پیاسے تھے جنہوں نے آپ کو عذیتیں دیں تکلیفیں پہنچائیں گھروں سے نکالا دربدر کیا آپ کے صحابہ کو زخمی کیا شہید کیا لیکن جب آپ شہانہ انداز میں مکہ تل مکرمہ فاتح کی حسیت سے داخل ہوئے تو فرمایا لا تصریب علیہم اليوم آج میں نے تمام بربریت اور ظلم کو معاف کر دیا ہے اسلام تو ایسا حسین اور خوبصورت مذہب ہے جس کو آج دنیا ٹیررزم کے ساتھ منسلک کر رہی ہے اور اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ظلم کرے تو وہ ایماندار ہی نہیں رہتا اور اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ اگر ایک انسان کو بچا لیا جائے موت سے تو پھر فَقَعَنَّمَا أَحْيَنَّاسَ جَمِيعَ کہ آپ نے پوری انسانیت کو بچا لیا اور اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے ایک انسان کا بے گناہ قتل کیا تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا آج مسلم امہ کہا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا کہ مسلمان کالے ہوں گورے ہوں سفید ہوں بھلے ہوں جیسے بھی ہیں وہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور اگر کسی مسلمان کو دنیا کے ایک کونے پہ تکلیف پہنچے تو پھر پوری دنیا کے مسلمانوں کو تڑپ جانا چاہیے آج مسلم امہ کے سربراہان وہ کہاں ہیں کہ مسلم خواتین دھکے کھا رہی ہیں ان کی نصبندی ہو رہی ہے ان کو ظلم اور زیادتیاں کی جا رہی ہیں ان کے زبردستی نکاح پڑھائے جا رہے ہیں ان کو خنزیر زبردستی کھلایا جا رہا ہے ان کو شرابیں پلائی جا رہی ہیں اور ان کو اٹھا کے غیر مسلم لوگوں کے ساتھ ان کی شادیاں کی جا رہی ہیں اور ان کی نسل کو ختم کیا جا رہا ہے سنگیان جو مسلمانوں کا اکثریتی صوبہ ہے اور یہ ترکیو نسل مسلمان ہے اور انتہائی اپنے مذہب کے پابند لوگ ہیں اور انتہائی وہ خوبصورت کمیونٹی ہے کہ جن کو چائنا ظلم صرف اور صرف ان کا قصور یہ ہے کہ وہ اپنا ایک علاقہ مانگتے ہیں اور وہ اس سنگیان صوبے کو اس ترکستان کے نام سے ایک ملک بنانا چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے چائنا چونکہ وہاں پہ نہ میڈیا ہے وہاں پہ نہ دنیا کی رسائی ہے یہ تو خبریں عالمی ادارے کھوج لگا لگا کے کوئی خبریں نکال کے باہر لے آئے ہیں ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی ریپورٹ بی بی سی کی ریپورٹ اور بعض آسٹریلیا کے جرائد کی ریپورٹ یہ بتا رہی ہیں کہ مسلمان وہاں عذیت کے اندر ہیں مسلمان وہاں تکلیف کے اندر ہیں مسلمان وہاں انتہائی ظلم اور جبر کو فیس کر رہے ہیں اور وہ جیلوں کے اندر بند ہیں اور وہاں پہ ان کی اکثریت کو اقلیت کے اندر تبدیل کر دیا گیا ہے دو تہائی لوگوں کو اٹھا کے ڈیٹین کمپوں کے اندر بند کر کے اور وہاں پہ دوسرے لوگوں کو لاکے بسا کے اور ان کے ساتھ ان کی جہدادوں پہ قبضے کر لیے گئے ہیں ان کے کاروار کو تباہ کر دیا گیا ہے ان کی عبادت گاہوں کو سیل کر دیا گیا ہے لیکن افسوس تو یہ ہے کہ غیر مسلم تو مسلمانوں کے ساتھ کبھی کھڑے نہیں ہوں گے اس لیے کفر ایک ملت ہیں لیکن مسلمان بھی ایک ملت ہیں وہ مسلمان ملت کہاں کھو گئی ہے وہ صلاح الدین ایوبی کی ملت کہاں کھو گئی ہے وہ عمر فاروق کی ملت کہاں کھو گئی ہے وہ علی المرتضی کی ملت کہاں کھو گئی ہے وہ محمد بن قاسم کی ملت کہاں کھو گئی ہے جو ایک مظلوم بچی کی آواز پہ وہاں سے چھڑ دوڑا تھا اور وہ سندھ کی وادیوں سے گزرتا ہوا اس نے آگے راجہ داہر کو شکست دی تھی آج محمد بن قاسم کہاں سے آئے گا تو میری مسلم امہ کے لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ چائنیز مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس ایشو کو اجاگر کے جتنا کر سکتے ہیں اخبارات کے ذریعے بیانات کے ذریعے خطبات کے ذریعے تاکہ اللہ مسلم چائنیز مسلم لوگوں کو اس ظلم اور بربریت سے نجات عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین